اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب اس وقت اپنے ملک میں نو شعبوں میں اپنے مقامی لوگوں کو روزگار دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے جس سے دوستو جس سب سے زیادہ نقصان یا چھت سے زیادہ مزدور پاکستان کے وہاں پر کام کر رہے تھا نو شعبوں میں دوستو اب یہی خطرہ پیش کے جا رہا ہے کہ جیسے سعودی عرب اپنے سعودینیزیشن کو فروغ دیتا ہے اپنے سعودی عرب کے ستر پرسنٹ نوجوان کو اپنے نو شعبوں میں کام میں لگانا چاہتا ہے دوستو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کے سب سے زیادہ لوگ پر روزگار ہو جائیں گے دوستو اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے ایک سال پہلے بھی اپنے سعودینیزیشن کی تھی جس میں لاکھوں ملازمین جو ہے وہ اپنے وطن چلے گئے تھے ان کو روزگار ختم کر دی گئے تھے دوستو ابھی سعودی عرب کی حکومت نے بیس اگست کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ بیس اگست تک نو شعبوں میں لوگ کام کر رہے ہیں جو غیر ملکی بیس اگست کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے سعودین نوجوانوں کو روزگار دینا شروع کر دیں گے اور ان کے جو غیر ملکی وہاں پر کام کر رہے ہیں تو ان کو ان کے واپس وطن بھی دیا جگہ دوستو جس سے ہمارے ملک پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اور ہمارے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے دوستو ان کے وزیر سعودی عرب کے وزیر انسانی عقوق و افرادی قوت نے کہا ہے کہ ہم نے بیس اگست کی ڈیڈ لائن دی تھی بیس اگست کے بعد ہم ستر پرسینٹ اپنے نوجوانوں کو سعودی عرب میں سعودینیزیشن کے تحت کام پر لگائیں گے تاکہ ہمارے ملک میں جتنے بھی دوسرے لاکھوں کے لوگ آئے ہیں دوسرے ملکوں کے لوگ آئے ہیں تو ان کو ہم واپس کر سکیں دوستو یہ ایک بہت بری خبر تھی ہمارے ملک پاکستان کے لیے کہ ہمارے الہم ملک کے لاکھوں لوگ جو اس وقت سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں تو ان کو بیرزگار کر دیا جائے گا اور وہ لوگ واپس اپنے وطن آ جائیں گے تو دوستو سعودینیزیشن کی پالیسی جو ہے ان کی وہ ایک سال پہلے شروع ہوئی تھے جس میں انہوں نے اس وقت بھی کافی لوگوں کو نکال دیا جس سے دوسرے ملکوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی کافی لوگ بیرزگار ہو گئے تھے اور وہ لوگ واپس وطن آ گئے تھے تو اس وقت دوستو اگر سعودی عرب پھر دوبارہ یہی کام کرتا ہے ان کی بیس آگست یعنی آج جمعہ رات سے ان کو ڈیڈ لائن تھی ہو جیدے کہ بیس آگست کے بعد وہ اپنے سعودینیزیشن کے تحت اپنے لوگوں کو ستر پرسنٹ مقامی لوگوں کو نو کریان دیں گے اور جتنا میں اس نو شعبوں میں باہر کے لوگ کام کریں تو ان میں ان کو واپس ان کے وطن بھیج دے کہ دوستو اگر ان نو شعبوں کی بات کی جائے تو ان میں ایسے چائے کہوہ چینی سبزی پھول زیرات تقریباً ان تمام شعبوں میں وہ اپنے لوگ جو ہے امپلائے کرے گا اپنے لوگوں کو روزگار دے گا تو ہمارے دوستو اگر بات کیجئے ہمارے پاکستانیوں کی تو ہمارے پاکستان کے اکثر لوگ انہی شعبوں سے وابستہ ہوتے ہیں وہاں پر وہ نہیں وہ زیرات جو کھجوروں کا کام ہے تو دوستو اس میں ہمارے پاکستانی زیادہ تر کام کرتے تھے دن رات تو وہ اپنا روزگار انہوں نے بنایا ہوا تھا تو دوستو اگر وہ زیرات میں بھی اور تمام شعبوں جو نو شعبوں میں بتا رہے ہیں اگر ان میں وہ اپنے سعودی رب کے لوگ امپلائے کر لیتا ہے تو اس کے لئے پاکستانی لوگوں کو بہت نقصان ہوگا اور ان کو واپس بھیجیا جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ایک بہت ہی افسوس ناک خبر جس سے دوستو اس سے کیا ہوا کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری بڑھے گی اور جو بھی لوگ واپس آئیں گے تو اس سے بہت سے مسائل ہمارے ملک میں پیدا ہوں گے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تاکر دیجئے اجازت دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ نگم